جمہو کشمیر میں گزشتہ تین تیز برسوں سے جو حالات ہیں ہماری اقتصادی حالات جو ہیں ملٹنسی کی وجہ سے جو خراب ہو گئے ہیں بیکاری بیروزگاری کئی ہزار گناہ بڑھ گئی ہیں مہنگائی بہت بڑھ گئی ہیں ان تمام چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہماری وہ حالت نہیں ہے ان برسوں میں ہمارا جو ٹیورزم ہے وہ بھی بہت سفر ہو گیا ہمارا ہینڈی کریفٹ وہ سفر ہو گیا ہمارا جو ہارٹیکلچر تھا وہ سفر ہو گیا تو چاروں طرف سے جمہو کشمیر کے عوام کو نقصان ہوا ہے تجارت جو کرنے والا تجارتکار تھا اس کو نقصان ہوا چاہے وہ جمہو کشمیر کا ہو ٹرانسپورٹر جو ہے اس کو نقصان ہو گیا کوئی طبقہ دکاندار ہو اس کو نقصان ہو گیا کوئی جمہو کشمیر کا ایک انسان نہیں ہے لکھنپور سے لے کر اور ٹنگڈار تک جس کا نقصان نہیں ہوا اور ان حالات میں اب ہم ان سے زمین بھی چھین لیں ان پہ بجلی کا ٹیکس بھی بڑھائیں ان کا گھر بھی کر گھر کا ٹیکس بھی بڑھائیں ان کا پراپرٹی ٹیکس بھی بڑھائیں تو لائیں گے کام آمدلی کا ذریعہ بہت کم ہو گیا ہے ان تین تیس سالوں اور گزشتہ چار پانچ سالوں سے جب سے آرٹیکل تھری سیونٹی ختم ہوا یا یوٹی بنی اور اس کے بعد کوئیڈ آ گیا اور کمر ٹوڑ گئی ہے لوگوں کی تو بہت سارے ہمارے عوام ہیں راشن جو پینتیس کلو تھا وہ پانچ کلو ہوا تو کسی قسم کی راحت ہماری لوگوں کو نہیں ہے کسی قسم کی آمدنی نہیں ہے جہاں آمدنی نہیں ہے تو وہ ٹیکس کیسے بھریں گے انسان ٹیکس بھرنے میں کوئی ہمیں ٹیکس دینے میں کوئی دکت نہیں ہمارے لوگوں لین پہلے عوامدنی تو ہو ہم جانتے ہیں کہ ٹیکس بھی ہمارے لیے کام آئے گا لیکن لوگ کے لیے وہ سکت ہونی چاہیے وہ پیسہ ہونا چاہیے ابھی تو کھانا کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے دو وقت کی روٹی کے لیے تو ٹیکس کہاں سے دیں گا تو اس لیے میں سرکار سے اپیل کروں گا کہ اسے کچھ چار پانچ سال تک ابھی روکنا چاہیے جب تک ہماری اقتصادی حالت بہتر دوں ٹیوزم پانچ سال متواتر چلے وہ سلسل چلے ہمارا ہارٹی کلچر سکت ہونی چاہیے وہ پیسہ ہونا چاہیے ابھی تو کھانا کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے دو وقت کی روٹی کے لیے تو ٹیکس کہاں سے دیں گا تو اس لیے میں سرکار سے اپیل کروں گا کہ اسے کچھ چار پانچ سال تک ابھی روکنا چاہیے جب تک ہماری اقتصادی حالت بہتر دوں ٹیوزم پانچ سال متواتر چلے وہ سلسل چلے ہمارا ہارٹی کلچر اس کا مارکٹ میں اچھی طرح سے جائے ٹرانسپورٹ کو ایویلیبل ہو ٹائم سے وہ رکے نہیں یہاں بانہال ٹانل پہ سیدھا جائے ایمبلنس کی طرح یہاں ہمارا ہینڈی کریفٹ ہے وہ ایکسپورٹ ہو جائے تو اس کے بعد شاید ہم اس حالت میں ہوں گے کہ ہم ٹیکس دیں گے جیسے کسی حد تک آپ نے ان لوگوں کی کافی مدد کی دیکھیں یہاں اس وقت جیسے ہمانتناگ میں ہیں اب بیس ہزار لوگ ان خدانوں میں کئی سالوں سے کام کرتے ہیں کوئی ذریعہ نہیں ہے نوکریاں نہیں ہیں ان کے لڑکوں نے ایم ایم ای کر کے پی ایج ڈی کر کے نوکریاں کرنی چاہتے ہیں وہ بھی اسی بھی خدانوں میں کام کرتے ہیں اپنے ماں باپ کی طرح کسانوں یا مزدوروں کی طرح اور اگر ہم خدانیں بھی بند کر دے گے تو یہ بیس ہزار لوگ کہاں جائیں اس لئے سرکار کو تھوڑا لوگوں کو ساتھ ہمدردی کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے سرکار کو دفتر میں بیٹھ کے پالیسی نہیں بنانے چاہیے عوام کے ساتھ مل کے بات کر کے پالیسی بنانے چاہیے ہماری سرکار میری سرکار اگر بنائیں گے تو وہ پروشنی سکیم دمانہ لاغو کرے گا